امام مقالی باب باتتے ہیں کتاب التوحید کے اندر اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس باب کو وہ کتاب التوحید کے اندر باتتے ہیں کیا باب ہے باب قول اللہ تعالی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ایل لم تفعل فما بلغت رسالت وقال الظہری من اللہ الرسالت وعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما البلاغو وعلینا التسلیم قال اللہ تعالی لیا لما ان قد ابلغو رسالت ربیم ربک و بخاری بھی کتاب التوحید حضرت امام بخاری باب باتتے ہیں کہ یہ باب ہے اللہ تعالی کے اس قول کے ساتھ کہ اے رسول آپ اس چیز کی تبلیز کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے اب آپ اس سوال کریں گے کہ تبلیز کس کی کرنی ہے جو نبی پر اتاری گئی ہے سوال یہ ہے کہ نبی پر کیا اتاری گئی ہے غائر ہے کہ جو اتاری گئی چیز ہے وہ ہی ہمیں دے کر گئے ہیں آپ جو اتاری گئی وہ ہی دے کر گئے کیا اتاری گئی ہے یہ ایک حدیث پاک دیکھتا ہے حدیث حدیث وعن المقدام ابن معدی کریبا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ قول الا اینی اوطیتو الكتاب ومثله معاہ الا یوشک رجل شبعان على اريکته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأہلیج ولا كل بیناب من السبع ولا لقطت مواحد الا انجاستغنیانہا سواحد ہوا ومن نزل بقوم فعالیهم ان یقروه فإن لم یقروه فعالیهم ان یعقبهم بمثل قیراہ رواہ ابو دعوت بھی کتاب السنة حضرت امام ابو دعوت اس حدیث پاک کوئی سے کتاب السنة کے اندرلہ رامی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت مقدام ابن معدی کریب ہے حضرت مقدام ابن معدی کریب فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل ایک اور چیز اسی کے ذات دائر ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز نہیں دی گئی یعنی قرآن بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئے اسی کا مثل حدیث اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی ایک تو قرآن اور دوسرے اس کی تبلین چلیے اس حدیث پاک کو ایک آیت کریمہ سے مضلل کر لیتے ہیں آیت کریمہ اس طرح ہے اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ ہمارا کام ہے جیسے زہری نے کہا من اللہ الرسالہ تو وانزلنا الہی کا ذکرہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے کس کا کام قرآن اترنا اللہ کا لِتُ بَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَي رَيْهِمْ اور جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی تبعین آپ کے ذمہ لِتُ بَيِّنَا آپ تبعین کریں ہماری اجازت سے اور اب معاملہ رہا امت کا تو امت فکر کرے گی لیکن فکر کو بے مہار اور بے لگان نہیں چھوڑا گیا بلکہ ذکر یعنی جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن اور تبعینِ رسول اس کی حد میں رہتے ہوئے تفکر ہے اس کے باہر اگر فکر گئی فکر بے لگان ہوئے اجازت نہیں ہے ان دونوں کے باہر جا کر فکر کرنے کی لوگوں نے فکر کو بے لگان چھوڑ دیا ہے ایسی فکر بے مہار کی اجازت نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اے ہمارے حبیب ہماری اجازت سے آپ جو چیز نازل کی گئی ہے یعنی قرآنِ حقیم اس کی آپ وضاحت فرمائیں یعنی وضاحت آپ کے ذمہ تبعین آپ کے ذمہ اور اب امت کا کام چاہے عمل کریں اور انہی دونوں کے دائرے میں رہ کر گئے تو تفک اٹھیں موسیقی